کشمیر میں جہاں چناؤ اپنے چرم پہ ہے اور کچھ ہی سمجھ بچا ہے جب چناؤں یہاں پر جو ہے کنڈکٹ ہونے والے ہیں پھر چاہے وہ ملسٹل الیکشنز ہو یا پھر پنچائے الیکشن لیکن یہ بات یہاں پر گول کرنے والی کہ نیشنل کانفرنس پہلی پارٹی رہی ہے کشمیر میں جنہوں نے پہلے بائی کار کا اعلان کیا کیا وجہ ہاتھ رہی وہ دکر فارغ ابدلا نے پریسر میں بتایا لیکن زیادہ گہرائی میں جاننے کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری اور امیل ای کھانیار علی محمد ساگر صاحب ان سے جانے گے کہ کیا وجہ رہی ہے کہ انسی نے پہلے ہی بائی کار کیا جیسے ہی نوٹیفکیشن ابھی آئی بھی نہیں تھی نیشنل کانفرنس پہلی ایسی پارٹی تھی جنہوں نے بائی کار کا اعلان کیا اور سب سے پہلے یہ سوال جانا چاہیں گے کہ پہلے ہی آپ نے بائی کار کیا ہے اور ابھی نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے نہیں آئی تھی نیشنل کانفرنس نے بائی کار کو اعلان کیا تو کن وجوہات کی بنا پر یہ بائی کار کو اعلان کیا گیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں پھلے تین ساڑھے دین سال سے جنہوں کشنی میں جو قبل بارت کا معاہول ہے وہ ہر کسی سے ہر کسی پر آیا ہے اپریشن آل اوٹ چل رہا ہے اپریشن کیسو چل رہا ہے کرکڑنوں چل رہے ہیں نیوٹریڈی چل رہے ہیں ماس ایرسٹس ہو رہے ہیں کلفیو ہو رہا ہے باون جمعہ پر جہاں مجد بند رہی عید کی دن کلفیو رہا ہے اس ساری سیٹویشن پچھلے ساری تین سال سے چل رہی ہے اور اسی دوران ایک ہوا چھوڑی گئی پندیس ایک کو جو کی ایک خصوصی پوزشن ایک شناکت ہے جو موکشمیز کے لوگوں کی اس کو چلنج کیا گیا سبنوں پور میں جو ایک ایکٹیویسٹ ہے آر ایس ایس کا اور بی جی پی کا تو اس پہ جو سٹرین لینے تھا عمر صاحب نے پہلے دن اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا ایک بڑا ہی خطرناک ایشو ہے اس کو سرکار کو ڈیسینٹ کرنا چاہیے اور وہ یہ ان اشوران آن در فلورہ کا اسمبلی کہ اس کو سرکار ڈیسینٹ کرنا گی لیکن جب پچھلے دنوں جب پروسیڈنگس ہوئی اس دن سرکار نے اپنا پکش جو رکھا ہے وہ ہمیں درگا کہ وہ ریاست کے لوگوں کے جو مفادات ہیں جو ایکناومک انٹرسٹ ہیں پولٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف ہیں اور اس وقت جو اسٹینٹ سوئیسٹر جنرل نے سٹرین لیا وہ اس نے کہا کہ یہ جنرل بیس ہے اور یہ ڈیبیتابل ہے اس کے بعد ہی ڈاکٹر فاروق صاحب نے ایک بیان ایشو کیا جس میں کہا کہ یہ سٹیرمنٹ یہ واپس لے جو انہوں نے نہیں لیا اس کے بعد کور کمیٹری کی میٹن ہوئی اس نے خیصلہ کیا گیا جب تک نہ سٹیر سنٹر گورنمنٹ اور سٹیر گورنمنٹ تیر پانتیس اے کے بارے میں تیر ست ستر کے بارے میں ایک سٹینٹ لے لی جو ڈیفنڈ کر رہا ہو کانسٹیو پروزن کو پروٹیکٹ کر رہا ہو تب تک نیشنل کانسنس الیکشن میں پوٹسپیٹ پانچائت اور جو تو یہ منúsica لے دیا لیچھے اس نے پاس تک نہیں کری تو جیسا کہ اس جو سٹینٹ تھا جیسے کہ فاروق صاحب نے بھی جو ہے کہ ورمان صاحب نے جو اس میں اپنی میٹین کیا کہ اس جو سٹینٹ ہے تو اسے ہٹایا جائے اور آپ نے بھی کہ یہ ایس جی کا جو سٹینٹ ہے سپرین کوٹ میں وہ کلیر نہیں تھا اور جیسے گریف کیا گیا اس کو اس نے وہاں پر نہیں کیا اس نے جو ہے اپنی چھواری وہاں پر یوز کی تو آپ جو ہے یہ تو بات رہی رہی کہ جو پیٹیشن ہے وہ ڈسمیس نہیں ہونی چاہیے بلکہ ڈفینٹ کیا جائے تو اس پر آپ کا کہہ کہنا ہے ڈفینٹ اور ڈسمیس اس میں دو فرق آ رہے ہیں لیگلی سی پیگم کہ ڈسمیس ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے دو دفعہ سلمن بور میں یہ مسئلہ آیا ہے اور وہاں سلمن بور نے اس کو برکار رکھا ہے کہ یہاں کا سپیشل سٹیٹس برکار رہنا چاہیے اس کے بعد اس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو سیدھے کہنا چاہیے تھا کہ پیل کو ڈسمیس کرو کیونکہ یہ کانسٹوشنل پراؤجن ہے اس کو چلینج نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کو لائیو رکھا اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا اور سٹیٹر گورنمنٹ ہے جنہوں نے اس کو پہنچائت الیکشن اور جو لوگل باری دلشیں اس کے حضات جوڑ ہے کہ ہم الیکشن کر رہے ہیں ہمیں جنوری تک پاس دیا جائے تو اس کے بعد ہم لیں گے تو نیشنل کانسٹ نے اسی چیز کو ریپیٹ کریا جو کور کمیٹی میں فحصہ کیا ہمیں کوئی شوک نہیں بائی کارنا ہم اس چیز کے ساتھ ہے بائی کارزو ہم نے ہمیشہ الیکشن نہ لے گئے لیکن آج جب ایک عام جو کشمیز کے سٹیزن کو دیکھے وہ کنسرن ہیں سڑکوں پر آئے ہیں کٹواز سے لے کر لکھنپور سے لے کر کرنا تک لوگ سڑکوں پر آئے ہیں وہ چاہے بزنسمن ہے وہ ریڈے والا ہے وہ آٹو والا ہے وہ دکاندار ہے وہ ملازم ہے وہ پولٹیشن ہے سب سڑکوں پر آئے اور اس پراؤزن کو ڈیفنٹ کرنے کے لئے جبکہ یہ ساری ریاستز کا کنسرل ہے نیچنل کانسرس کا قدرت طور ایک موقع بنتا ہے کہ وہ اس کو شیئر کریں وہ اس کو ڈیفنٹ کریں اور اس کی پروٹیکشن کے لئے آگے آ جائے اور وہی ہم نے کیا کہ ہم نے گورنٹا پہ انڈیا پہ اور سٹیر گورنٹ پہ ایک اجیز کیا کہ اس سکشن کے بارے میں اپنا سٹینڈ لے لو تیری ہم ایلکشن میں حصہ لیں گے یا آپ اپنا سٹینڈ لیں گے جو پرو پیپل سٹینڈ سبسٹرائب کورونا آما دیر یوٹیوب چینل ٹی اور بیل آئیکن ایک کلک کورونا نوٹیفیکیشنز پہ تے